بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے تین اپلوڈ ہو رہی ہیں اور کافی انفرمیشن اس میں ہے تو وہ چینل کو بھی سبسکرائب کریں وہاں پہ آپ کو انفرمیشن سے ریلیٹڈ ویڈیوز ملیں گے اور اس چینل پہ صرف نیوز شیئر ہوا کریں گے جس کسی کو بھی کسی چیز کی انفرمیشن چاہیے ہو تو پلیز اس چینل پہ ویڈیوز آ رہی بہت ساری اپلوڈ ہیں ہو سکتا ان میں سے یہ ایسی ویڈیو ہو جس کی آپ کو انفرمیشن چاہیے ہو رہنتی سے ریلیٹڈ باقی مختلف امداد اور مختلف قوانین سے ریلیٹڈ ہے اس کے علاوہ بھی اگر بھی آپ کو معلومات کی ضرورت ہو تو انہی ویڈیوز کے نیچے کومنٹ کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں آج اپنی اہم نیوز کی جانب سب سے پہلے تو سپین اور دنیا بھر سے اہم کرونا سے ریلیٹڈ خبریں اور سپین کی ویکسینیشن سے ریلیٹڈ کافی ایک اچھی خبر ہے وہ آپ لوگ سا شیئر کروں گا رہگو لبرال کے بارے میں کافی کومنٹ آتے ہیں کب لاغو ہوگا کب تک رہے گا اس پر ب کونٹ سا ایک قانون ہے جو سب سے زیادہ امتیاز دیتا ہے جو کہ سب سے زیادہ فائدہ دیتا ہے اور اس قانون کی وجہ سے ان کو ایک بڑا فائدہ حاصل ہے جو دوسرے ایمی گرینٹس کو حاصل نہیں ہے ایون اگر ارائیگو سوسیال ارائیگو لبرال اور کسی بھی اور شعبے میں دیکھیں تو وہ ان کو فسلٹی نہیں ہے آخر میں بات کریں گے امداد میں ایک بڑی آسانی کے لیے ایک بڑی چینجنگ کی گئی ہے وہ چینجنگ کورس ہے اس پر بات کریں گے سب سے پہلے تو بات کر دیں سپین اور دنیا کی اس وقت کرونا کنڈیشن پہ سب سے پہلے تو خطرنا خبر آپ لوگ زیادہ شیئر کروں گا کہ بد قسمتی سے آپ یورپ میں جو ہے وہ آہ ساہ ساہ ختم ہونے کے بعد ایشیا میں کنورٹ ہو چکا ہے ہماری کنٹریز اس وقت موسٹ ڈینجر میں انٹر ہو چکی ہیں خاص طور پر اگر انڈیا کے بات کریں تو وہاں پہ حالات انتہائی انتہائی خراب ہیں شاید دنیا میں کسی اور ملک میں اتنے حالات خراب نہیں ہوئے تھے یو ایس اے میں ہوئے تھے لیکن یو ایس اے کی ترکھی آفتہ ہونے کی وجہ سے اس طرح سے وہاں پہ مسئلہ مسئلہ نہیں دیکھنے میں ہے جس طرح انڈیا میں دیکھنے میں آ رہے ہیں بہت زیادہ خطرات ہیں وہاں پہ اور ہسپیٹلز میں جگہ ختم ہو چکی ہے کچھ ہسپیٹلز میں آکسیجن نہ ہونے کی وجہ سے درجنوں کی حساب سے مریض کی ڈیتھ ہو چکی ہے کچھ جو ہیں وہ روڑوں پہ ہسپیٹلز میں جگہ نہ ملنے کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے اور کچھ ایسی تصویریں دل کو دہلا دینے والی سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہیں کہ جن کو دیکھ کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں یعنی کہ بہت زیادہ کنڈیشن خراب ہے پاکستان میں اب بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے خاص اور پہ اب حکومتوں کو یہ چاہیے کہ وہ بارڈر بلکل کلوز کر دیں آج سے اٹھالیس گھنٹے پہلے تک پاکستان نے ابھی تک انڈیا کے ساتھ زمینی رابطہ ختم نہیں کیا تھا بائی ائر تو رابطہ ختم تھا لیکن آنے والے وقت میں امید ہے کہ وہ بھی بند کر دیا جائے گا تاکہ وہ وائرس اتنی تیزی کے ساتھ دوسرے ممالک میں نہ پھیل سکے باقی پوری دنیا میں نے تقریباً تین چار ممالک پہ سخت بندی لگا دیا جس میں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش نیپال یہ وہ خطہ ہے یہاں پہ اب بہت زیادہ الارمنگ کنڈیشن ہے اور وہاں پہ بہت تیزی کے ساتھ مریض جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں یہاں تک سپین کی اور یورپ کی بعد اب بہت حالات بہتر ہیں اور سپین بھی اگلے میری لاگڈون ختم کرنے کی طرف جا رہے ہیں اور سپین کا ایک اور ازاد بھی حاصل ہے سپین کو کہ اٹلی اور فرانس سے زیادہ اس نے ویکسین لگانے کا ریکارڈ قیم کیا ہے جو کہ چار لاکھ چھپن ہزار مریضوں کو مریضوں سے مراد کے لوگوں کو جو بالک تھے ان کو ویکسین لگا دی گئی ہے یعنی کہ یہ ایک وقت میں یورپی یونین میں سب سے زیادہ لگائی جانے والی ویکسین ہے انگلنڈ اس سے آگیا ہے انگلنڈ کیوں کہ اب یورپی یونین میں نہیں ہے اس وجہ سے اس وقت جو یورپی یونین ہے اس میں سب سے زیادہ چوبیس گھنٹوں میں لگائی جانے والی ویکسین جو ہے وہ سپین نے ورکارڈ اپنے نام کی ہے چار لاکھ چھپن ہزار لوگوں کو وہ لگائی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاتا چلو کہ دنیا بھر میں اس وقت چودہ کروڑ چھپن ہزار مریضوں کی تداد ہو چکی ہے ڈبلی او ایچو نے کہا ہے کہ اے آٹھ ہفتے سے پوری دنیا میں مریضوں کی تداد لگاتار بڑھ رہی ہے جو کہ پوری دنیا کی انہوں نے بات کی ہے اس کے ساتھ ساتھ میڈرڈ کی طرف سے یہ انونس ہوا ہے کہ میڈرڈ سٹی میں جو ہے وہ رات کا کرفو بھرکرا رہے گا دن کو لاکھ دون جو ہے وہ نرم کر دیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ جو اور اچھی نیوز ہیں اس میں یہ ہے کہ اٹلی اپنا لاکھ دون اوپن کرنی جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ فرانس جرمنی اور باقی موالک بھی رسٹکشنز کم کرنی جا رہے ہیں اب بات کرتے ہیں ارائیو لبرال کی کہ کب قانون لاکھو اوپر کب تک رہے گا یہ آپ کو میں نے لاسٹ ویڈیوز میں بتایا تھا لیکن کچھ دوستوں کے کمیٹس کی وجہ سے یہ میں دوبارہ سے منشن کرتا چاہوں اور اس کے ساتھ کچھ دوستوں کو کچھ لوگوں کو یہ کنفیوجن آکی یہ قانون خاص مدد کے لیے ایسا نہیں ہے یہ قانون جو ہے یہ ہمیشہ کے لیے پاس ہو چکا ہے کیونکہ جو ریگو لبرال تھی اس میں ایک بہت بڑی کمی تھی کمی یہ تھی کہ یہ قانون ایسا تھا کہ جو بھی یہاں پہ دو سال پدرون چلاتا ہے اور وہ پروف کرتا ہے کہ میں یہاں پہ چھ مہینے میں نے کام کیا ہے تو اس کو وہ دے دیا جائے گا اب کچھ لوگ ایسے تھے جو چھ مہینے سال کام کرتے تھے دو سال وہ رہتے بھی تھے بعد میں کسی وجہ سے ان کے پیپر جکٹ ہو جاتے تھے تو وہ اس قانون سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے تھے حالانکہ جو ریگو لبرال پہلے تھا اس میں تو پروف بھی نہیں ہوتا تھا کسی کے پاس کہ ہم نے کتنی دیر کام کیا ہے وہ تو گواہ وغیرہ کی صورت میں ان کو وہ قانون ان پہ لاغو ہوتا تھا لیکن اس میں تو بہت بڑا پروف ہوتا ہے کہ آپ کے پاس بیدہ لبرال ہوتا ہے چھ مہینے گا تو اس وجہ سے اس اس قمی کو جو ہے دور کیا گیا اس قانون کو پاس کرنے کے بعد اس وجہ سے یہ ہمیشہ رہے گا یہاں تک لاغو ہونے کی بات ہے یہ بہت جلد لاغو ہو جائے گا بہت تیزی کے ساتھ کام جاری ہے اور انشاءاللہ دیکھیں گے آنے والے چند مہینوں میں یہ قانون پہ عمل طرح مشروع ہو جائے گا اور آپ پہ اپنے ڈاکومنٹ سب میٹ کروا کے اس قانون سے فائدہ اٹھا سکیں گے اس کے بعد اسائلم سیکر سے ریلیٹل ایک بہت بڑا اہم فائدہ ہے جس کا عام لوگوں کو علم نہیں ہے جس کی وجہ سے اسائلم سیکر بھی بار بار پوچھتے ہیں بار بار ان کا یہ کمنٹ آتا ہے کہ اسائلم سیکر کو کتنی دیر بعد جو ہے وہ نشنالٹی ملتی ہے یہ یاد رہے کہ یہ اسائلم سیکر کا تمام کا تمام جو قانون ہے یہ یو این او کے انڈر کام کرتا ہے اور یہ ہومر آئٹس جو جنوہ کنونشن ہے اس کے تحت یہ تمام قوانین بنائی گئے ہیں پوری دنیا میں جہاں بھی آپ کا اسائلم اکسپٹ ہوتا ہے اکسپٹ سے مطلب کہ آپ کو مال لیا جاتا ہے کہ آپ جنوان اسائلم سیکر ہیں تو آپ جیسے ہی آپ کا اکسپٹ ہوتا ہے آپ کو جب پہلی مرتبہ ریڈ کارڈ ملا اس سے لے کے آخری ٹائم تک پانچ سال اگر آپ گزار لیتے ہیں لیگل تو اس وقت تک آپ بعد میں نشنالٹی اپلائی کر سکتے ہیں اسائلم سیکر اس کو یہ بہت بڑا بینیفیٹ ہے کہ وہ آتی جیسے ہی اسائلم اپلائی کرتے ہیں ان کو ریڈ کارڈ مل جاتا ہے اسی وقت سے ان کا پانچ سال کام جو ہے وہ ٹائم جو ہے وہ کاؤنٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے ان کو چھ مینے بعد اگر آنسر نہیں کیا تھا تو کام کی آٹومیٹ اجازت مل جاتی ہے اور بعد میں جب وہ اکسپٹ ہو جاتے ہیں فار ایزمپل دو سال بعد اکسپٹ ہوتا ہے کہ آپ جنوان اسائلم سیکر ہیں ان کا اس وقت نئے ایشو کر دیا جاتا ہے وہ جو دو سال بعد کیا تھا وہ دو سال بھی ان کے کاؤنٹ ہوتے ہیں مزید تین سال اگزارتے ہیں تو وہ نشنلٹی اپلائی کر کے اپنا پاسپورٹ لے سکتے ہیں جو یو این او کی قانون کے انڈر ہوتا ہے یہ فسلٹی کسی اور قانون میں نہیں ہے نہ ہی ارائیگو سوسیال میں نہ ہی ارائیگو لیبرال میں لیکن بات وہی ہے کہ کیس جینمن ہونا چاہیے کیس فیک نہیں ہونا چاہیے ورنہ آپ کو پراللمز ہو سکتی ہیں اس میں سب سے بڑی بات یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ نے ثابت کرنا ہوتا ہے کہ آپ کی ہوم کنٹری میں آپ کی جان کو خطرہ ہے آپ وہ دشمنی کی صورت میں بھی کر سکتے ہیں آپ وہ علاقائی پراللم کی وجہ سے بھی کر سکتے ہیں جنگ کی وجہ سے بھی کر سکتے ہیں مختلف کنڈیشنز ہو سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے ایک فیک چیز بیچ میں استعمال کی یا جھوٹ ثابت ہو گیا آپ پہ تو آپ کا کیس رجکٹ کرنے میں وہ دیر نہیں لگائیں گے اس وجہ سے اس تمام چیزوں کو جانچتے ہوئے دیکھتے ہوئے آپ نے کوئی بھی سٹپ اپنے لئے اٹھانا ہے ایک بہت بڑی چینجیں کی گئے یہ امداد میں اس کا لنک میں آپ کو ڈسکیپشن میں دے بھی دوں گا آپ کلک کر کے اس کو ریڈ بھی کر سکیں یہ امداد کچھ اس طرح آپ کو معلوم ہوگا کہ جب ہماری پاروں لگتی ہے پاروں ختم ہونے کے بعد سبسیدیوں لگتی ہے یعنی کہ ایک امداد لگتی ہے چار سو اکسٹھ ساٹھ یورو کی ایسے وہ کیا تھا کہ جب تک آپ نے ایک سال کام نہیں کرنا آپ کی پاروں نہیں لگنی جب تک پاروں نہیں آپ نے چار مینے لے لینی اس وقت تک آپ کی وہ سبسیدیوں نہیں لگتی تھی لیکن آپ قانون میں چینگنگ کر دی گئی ہے سال ضروری نہیں ہے سال سے کم بھی آپ نے کام کیا ہوگا تو آپ یہ سبسیدیوں جو ہے وہ لگوا سکتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس سے پہلے میں نے ایک امداد کی ویڈیو شیئر کی تھی اس میں میں نے لینک بھی شیئر کیا تھا کہ پاروں سے ریلیٹڈ بھی ایسا قانون چینج ہونے جا رہا ہے تو آنے والے وقت میں بیشمار نئی اپرچونٹیز اور نئے قوانین چینج ہونے جا رہے ہیں معاشی کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے اور امید ہے کہ آنے والا وقت مزید آسانیہ لے کے آئے گا ملیں گے نیکس ویڈیو میں نئی نیوز اپ ڈیٹ کے ساتھ اللہ حافظ ملیں گے نیوز اپ ڈیٹ کے ساتھ